میری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ریاسی اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن راجوری سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم لوگوں کو بجلی جو ہے وہ وقت پہ فراہم کریں زیادہ کٹوتی جس طریقے کے ساتھ بجلی کی ہو رہی ہے لوگ بہت پریشان ہیں بہت ساری شکایت موصول ہوئی ہیں کہ سب ڈویزن ماہور کا جو دور دراز علاقہ ہے جیسے تولی بنا چائف گولی ماجرہ کون ممن کوٹ شیرگڑی وغیرہ علاقہ جو ہے اور گلابگڑ سائٹ کا بھی جو علاقہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں بجلی جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتی ہے آج بھی سہری کے ٹائم جو ہے بجلی کی کٹوتی کی گئی تھی اسی کے ساتھ سب ڈویزن کوٹنگ کا جو زلہ راجوری کا ہے اس میں بھی بہت سارے علاقہ جات سے شکایت موصول ہوئی تھی جیسے گبر ہے ڈنڈوت ہے فلنی ہے دراج ترگائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جگلانوں لڑکوتی یا نیچے والا جو ہمارا خواس ایریا کا جو بیلٹ ہے اس میں بھی لوگ بہت پریشان رہے بجلی کی جو ہے کٹوتی مسلسل رہی اور جس کے وجہ سے لوگوں کو سہری کے ٹائم بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میری دونوں ڈسٹکس کی ایڈمسٹریشنز سے یہی گزارش ہے خاص کر کے جو ہماری زلہ ترکیاتی کمیشنر ریاسی ہیں اور زلہ ترکیاتی کمیشنر راجوری ہیں میری دونوں آفیسر صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ متعلقہ محکمہ کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہدایت جاری کریں تاکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں کم سے کم سہری کے ٹائم اور افتاری کے ٹائم بجلی جو ہے اس کی کٹوتی نہ کی جائے کیونکہ سہری اور افتاری کے ساتھ ساتھ میں مسلمان اس مہینے میں عبادت میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور اگر بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے میری الڈجی ایڈمسٹریشنز سے یہی گزارش ہے کہ خاص کر کے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں پورے جمہو کشمیر میں بجلی کی کٹوتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے سہری اور افتاری کے ٹائم لوگوں کو بجلی جو ہے وہ فرام کی جانی چاہیے میری گزارش الڈجی ایڈمسٹریشن سے اور خاص کر کے دور دراز علاقہ جات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے جیسے ریاسی ڈسٹرک میں ہمارا مہور سب ڈیویزن ہے اور کوٹرنگ کا سب ڈیویزن ہمارا راجوری ڈسٹرک میں ہے ان علاقوں کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے بجلی کے ساتھ ساتھ میں ڈسٹرک ایڈمسٹریشن ریاسی اور ڈسٹرک ایڈمسٹریشن راجوری سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ محکمہ سی اے پی ڈی کے جو ہمارے ڈسٹرک آفیسر سائبان ہیں انہیں بھی ہدایت کریں کہ تمام ہمارے جو راشن ڈیلرز ہیں ان کے پاس راشن چینی جس قدر بھی راشن لوگوں کو ملتا ہے وہ وقت پہ ملے تاکہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے ہم جو آفیسر سائبان ہمارے ہیں متعلقہ وہ چاہے پی ڈی ڈی کے ہیں ہمارے ریونیو کے آفیسر سائبان ہیں یا جو بھی باقی کنسرن ڈپارٹمنٹس کے آفیسر ہیں ان تمام سے میری یہی گزارش ہے کہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کریں